حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس مالک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان سے پوچھا گیا کوئی اپنی نیکی تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتی ان سے دوبارہ کہا گیا کہ یاد کرو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور لیندین کیا کرتا تھا جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت محلت دیا کرتا تھا اور تنگ ہاتھ والوں کو معاف کر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی پر جنت میں داخل کیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1451 اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی چلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راک کو دریا میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راک کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو باون فرات قزار نے بیان کیا انہوں نے ابو حازم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں پانچ سال تک بیٹھا ہوں میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایہ کے بارے میں سوال کرے گا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1455 زائد بن اسلم نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کروگے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساہنہ کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل ہوگے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1456 عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کے لیے اعلان کے طریقے پر بحث کرتے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا لیکن بعض نے کہا کہ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے آخر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ آزان میں کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں ایک ایک دفعہ صحیح بخاری حدیث تمرتین 1457 ابو الزہا نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کوک پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ اس طرح یہود کرتے ہیں اس روایت کی مطابعت شعبہ نے آمش سے کی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1458 لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اثر سے مغرب تک کا وقت ہے تمہاری مثال یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدور لیے اور کہا کہ میرا کام آدھے دن تک کون ایک ایک قرات کی عجرت پر کرے گا یہود نے آدھے دن تک ایک ایک قرات کی مزدوری پر کام کرنا تیہ کر لیا پھر اس شخص نے کہا کہ آدھے دن سے اثر کی نماز تک میرا کام کون شخص ایک ایک قرات کی مزدوری پر کرے گا اب نصارہ ایک ایک قرات کی مزدوری پر آدھے دن سے اثر کے وقت تک مزدوری کرنے پر تیار ہو گئے پھر اس شخص نے کہا کہ اثر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک دو دو قرات پر کون شخص میرا کام کرے گا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم ہی لوگ ہو جو دو دو قیرات کی مزدوری پر اصل سے سورج جوبنے تک کام کرو گے تم آگاہ رہو کہ تمہاری مزدوری دگنی ہے یہود و نصارہ اس فیصلے پر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہم کو کم ملے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں تمہارا حق دینے میں کوئی کمی کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں زیادہ دوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو انسٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فلان کو تباہ کرے انہیں کیا معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود پر اللہ کی لانت ہو ان کے لئے چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے ساتھ جابر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو ساٹھ حسان بن عطیہ نے بیان کیا ان سے ابو کبشانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تریار رہنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو اکسٹھ ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ ڈاڑی وغیرہ میں خضاب نہیں لگاتے تم لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرو یعنی خضاب لگایا کرو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو اکسٹھ جریر نے بیان کیا ان سے حسن نے کہا ہم سے حضرت جندب بن عبداللہ نے اسی مسجد میں بیان کیا حسن نے کہا کہ انہوں نے جب ہم سے بیان کیا ہم اسے بھولے نہیں اور نہ ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت غلط کی ہوگی انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اسی سے وہ مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا صحیح بخاری حدیث نمہر تین ہزار چار سو تری سٹھ عبد الرحمن بن عمرہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا انہیں ہمام نے خبر دی ان سے اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا انہیں عبدالرحمن بن عمرہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑی دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے اس نے کہا کہ اونٹ یا اس نے گائے کہی اسحاق بن عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی چنانچہ اسے حاملہ اونٹ نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ امدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے امدہ بال آ گئے فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے اس نے کہا کہ گائے بیان کیا کہ فرشتہ نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں بیان کیا کہ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے اس نے کہا کہ بکریان فرشتہ نے اسے حاملہ بکری دے دی پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی اسی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں سفر کا تمام سمان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تمہیں ایک فقیر اور قلاش تھے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آتا کی اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوال اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تم جتنی بکریان چاہو لے سکتے ہو اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3464 علی بن مسحر نے قبر دی انہیں عبیداللہ بن عمر نے انہیں نافے نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں آ لیا وہ تینوں پہاڑ کے ایک کھو غار میں گھس گئے جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا مو بند ہو گیا اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں اس مسئبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائی گی بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنی کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے کیا تھا چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق تین سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا پھر میں نے اسے ایک فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا میں نے کہا کہ یہ گائے بیل کھڑے ہیں ان کو لے جا اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ اسی ایک فرق کے آمدنی ہے آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا پس اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ امانداری میں نے صرف تیرے در سے کی تھی تو تو غار کا موں کھول دے چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے پس میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی پس اگر تیرے علمے بھی میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کر دے اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی اس نے انکار کیا مگر اس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے سو اشرفی لا کر دے دوں میں نے یہ رقم حاصل کرنے کیلئے کوشش کی آخر وہ مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ تو میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور سو اشرفی بھی واپس نہیں لی پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل آسان کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3465 عبد الرحمن نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار نام نامعلوم ادھر سے گزرا وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی سوار کی شان دیکھ کر عورت نے دعا کی اے اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ اس سوار جیسا نہ ہو جائے اسی وقت بقدرتِ الہی بچہ بول پڑا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا اور پھر وہ دودھ پینے لگا اس کے بعد ایک نام نامعلوم عورت کو ادھر سے لے جایا گیا اسے لے جانے والے اسے گھسیت رہے تھے اور اس کا مزاق اڑا رہے تھے ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا لیکن بچے نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دینا پھر تو ماں نے پوچھا ارے یہ کیا معاملہ ہے اس بچے نے بتایا کہ سوار تو کافر و ظالم تھا اور عورت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ تُو زنا کراتی ہے تو وہ جواب دیتی حسبی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے وہ میری پاک دامنی جانتا ہے لوگ کہتے کہ تُو چوری کرتی ہے تو وہ جواب دیتی حسبی اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میری پاک دامنی جانتا ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چار سو چھے سٹھ جریر بن حازم نے خبر دی انہیں ایوب نے اور انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کتہ ایک کونے کے چاروں طرف چکر کٹ رہا تھا جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار چار سو سٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے سنا ایک سال جب وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک گچھا لیا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا اور فرمایا اے مدینہ والو تمہارے علمات کدھر گئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس طرح بال جوڑنے کی ممانعت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب شریعت کے خلاف ان کی عورتوں نے اس طرح بال سمارنے شروع کر دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3468 ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3469 محمد بن ابی عدی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو صدیق ناجی بخر بن قائس نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نام نامالوم جس نے ننانوے خون نہق کیے تھے پھر وہ نادم ہو کر مسالہ پوچھنے نکلا وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے درویش نے جواب دیا کہ نہیں یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور سو خون پورے کر دیئے پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی ناش سے دور ہو جا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو اور جب نہ پا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش ناش سے نزدیک پایا اس لیے وہ بخش دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3470 ابو زناد نے بیان کیا ان سے عارج نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل کا اپنی گائے ہاں کے لیے جا رہا تھا کہ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا اس گائے نے بقدرتِ الٰہی کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوتی ہے لوگوں نے کہا سبحان اللہ گائے بات کرتی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا ریوڑ والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا اس پر بھیڑیا بقدرتِ الٰہی بولا آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا لیکن درندوں والے دن میں قرب قیامت اسے کون بچائے گا جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہہ نہ ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر ایمان لیا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے سفیان بن علینا نے بیان کیا انہوں نے مسعر سے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو سلمہ سے ربایت کیا اور انہوں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3471 عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ہمام نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا اور مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گھڑا ملا جس میں سونا تھا جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا اس سے اس نے کہا بھائی گھڑا لے جا کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے سونا نہیں خریدا تھا لیکن پہلے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہوں یہ دونوں ایک تیسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ لیے گئے فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا کیا تمہارے کوئی اولاد ہے اس پر ایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو اور سونا انہی پر خرچ کر دو اور خیرات بھی کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر 3472 امام مالک نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر اور عمر بن عبیداللہ کے مولا ابو نظر نے ان سے عامر بن سعید بن عبی وقاس نے بیان کیا اور انہوں نے عامر نے اپنے والد سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھتے سنا تھا کہ تاؤن کے بارے میں آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاؤن ایک عذاب ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ ایک گزشتہ امت پر بھیجا گیا تھا اس لیے جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں تاؤن پھیلا ہوا ہے تو وہاں نہ جاؤ لیکن اگر کسی ایسی جگہ یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو ابو نظر نے کہا یعنی بھاگنے کے سوا اور کوئی غرض نہ ہو تو مت نکلو صحیح بخاری حدیث نمبر 3473 عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا ان سے یہجہ بن یعمر نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے اگر کسی شخص کی بستی میں تاؤن پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ خدا کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں ٹھہرا رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3474 لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ مخزومیاں خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی اس کے معاملے نے قریش کو فکر میں ڈال دیا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے آخر یہ تیپ آیا کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کو بہت عزیز ہیں ان کے سوا اور کوئی اس کی حمد نہیں کر سکتا چنانچہ عسامہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا اے عسامہ کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کارڈ ڈالوں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو پچھتر عبد الملک بن مائسارہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے نزال بن صبرہ حلالی سے سنا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک صحابی عمرو بن عاز کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے سنا وہی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف قرد کے ساتھ میں سن چکا تھا اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا لیکن میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کی وجہ سے ناراضی کے آثار دیکھے آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا پڑھتے ہو آپس میں اختلاف نہ کیا کرو تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو چھے اتر آمش نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے شفیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں مارا اور خون آلود کر دیا لیکن وہ نبی خون صاف کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما یہ لوگ جانتے نہیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چار سو ستتر ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے اقبا بن عبدالغافر نے ان سے ابو سعید فضری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالی نے خوب دولت دی تھی جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے اس شخص نے کہا لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا بیٹوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اس شخص نے ارز کیا کہ پروردگار تیرے ہی خوف سے چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دی اس حدیث کو ماہ آزمبری نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے انہوں نے اقبہ بن عبدالغافر سے سنا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھتر ربعی بن حراش نے بیان کیا کہ اقبہ بن عمرو ابو مسعود انساری نے حضیفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ آپ ہم سے کیوں بیان نہیں کرتے حضیفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب ہوا اور وہ زندگی سے بلکل نا امید ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو پہلے میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور اس سے آگ جلانا جب آگ میرے جسم کو خاکستر بنا چکے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں تو ہڈیوں کو پیس لینا اور کسی سخت گرمی کے دن میں یا یوں فرمایا کہ سخت ہوا کے دن میں مجھ کو ہوا میں اڑا دینا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے کہا کہ تیرے ہی ڈر سے آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اقبر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ حدیث سنی ہے ہم سے موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الملک نے بیان کیا اور کہا کہ اس روایت میں فی یوم راہ ہے سوائے شک کے اس کے معنی بھی کسی تیز ہوا کے دن کے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3489 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ جو میرا قرض دار ہو تو اسے معاف کر دیا کرو ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اسے بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3480 معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبدالرحمن نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا سخت عذاب کرے گا جو پہلے کسی کو بھی اس نے نہیں کیا ہوگا جب وہ مر گیا تو اس کی وسیعت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ اگر ایک ذرہ بھی کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا زمین حکم بجا لائی اور وہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا اے رب تیرے ڈر کی وجہ سے آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے سوا دوسرے صحابہ نے اس حدیث میں لفظ خشیتک کے بدلے مخافتک کہا ہے دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے صحیح بخاری حدیث 3481 جویریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا تھا جسے اس نے قید کر رکھا تھا جس سے وہ بلی مر گئی تھی اور اس کی سزا میں وہ عورت دوزخ میں گئی جب وہ عورت بلی کو باندھے ہوئے تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی نہ پینے کے لیے اور نہ اس نے بلی کو چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1482 منصور نے بیان کیا ان سے روی بن حراش نے کہا ہن سے ابو مسود اقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کر صحیح بخاری حدیث نمرتین 1483 منصور نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے ربائی بن حراش سے سنا وہ ابو مسود رنساری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو پھر جو جی چاہے کر صحیح بخاری حدیث نمرتین 1484 یونس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سالم نے خبر دی اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبن زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا یونس کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرحمن بن خالد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1485 عبداللہ بن تعوس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں تمام امتوں کے آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن تمام امتوں سے آگے ہوں گے صرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا یہودیوں نے تو اسے اس کے دوسرے دن ہفتے کو کر لیا اور نصارہ نے تیسرے دن اتوار کو صحیح بخاری حدیث نمرتین 1486 پس ہر مسلمان کو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن تو اپنے جسم اور سر کو دھولے نہ لازم ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1487 عمرو بن مرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن موسیب سے سنا آپ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے اپنے آخری سفر میں ہمیں خطاب فرمایا اور خطبے کے دوران آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی اس طرح نہ کرتا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال سمارنے کا نام الزور فریب اور جھوٹ رکھا ہے آپ کی مراد وسال فشعر سے تھی یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے تھی جیسے اکثر عورتیں مسنوعی بالوں میں جوڑ لیا کرتی ہیں آدم کے ساتھ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھاسی ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین آسمان بن عاصم نے ان سے سائید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلْ کے متعلق فرمایا کہ شعوب بڑے قبیلوں کے معنی میں ہے اور قبائل سے کسی بڑے قبیلے کی شاخیں مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو نواسی سعید بن عبی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہزگار ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا کہ ہمارا سوال اس کے بارے میں نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر نسب کی روح سے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ شریف تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو نوے کلیب بن وائل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے زینب بنت عبی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے پر ورچ رہ چکی تھی کلیب نے بیان کیا کہ میں نے زینب سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ مزر سے تھا انہوں نے کہا پھر کس قبیلے سے تھا یقیناً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزرکی بنی نظر بن کنانا کی اولاد میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکنانوے کلیب نے بیان کیا اور ان سے ربیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خیال ہے کہ ان سے مراد زینب بنت عبی سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، ہنتم، مقیر اور مذفت کے استعمال سے منع فرمایا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا کیا واقعی آپ کا تعلق مزر سے تھا انہوں نے کہا کہ پھر اور کس سے ہو سکتا ہے یقیناً آپ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور آپ نظر بن کنانا کی اولاد میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو بانوے جریر نے خبر دی انہیں امارہ نے انہیں ابو زرعہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤگے بھلائی اور برائی میں جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں بشرتے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کریں اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤگے جو حکومت اور سرداری کو بہت نا بسند کرتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 3493 اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤگے جو دروخہ دوغلا ہو ان لوگوں میں ایک مو لے کر آئے دوسروں میں دوسرا مو صحیح بخاری حدیث نمبر 3494 مغیرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابے ہیں عام مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابے ہیں جس طرح ان کے عام کفار قریشی کفار کے تابے رہتے چلے آئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3495 اور انسانوں کی مثال کان کی طرح ہے جو لوگ جاہلیت کے دور میں شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف ہیں جبکہ انہوں نے دین کی سمجھ بھی حاصل کی ہو تم دیکھو گے کہ بہترین اور لائق وہی ثابت ہوں گے جو خلافت و عمارت کے عہدے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے رہے ہوں یہاں تک کہ وہ اس میں گریفتار ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3496 عبد الملک نے بیان کیا ان سے تاؤس نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ المودت فی القربہ کہ متعلق تاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3497 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اسی طرف سے فتنے اٹھیں گے یعنی مشرق سے اور بے وفائی اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں اور گائیوں کی دم کے پاس چلاتے رہتے ہیں یعنی ربیعہ اور مذر کے لوگوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3498 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فخر اور تکبر ان چیخنے اور شور مچانے والے اونٹ والوں میں ہے اور بکری چرانے والوں میں نرمدلی اور ملائمت ہوتی ہے اور ایمان تو یمن میں ہے اور حکمت حدیث بھی یمنی ہے ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یمن کا نام یمن اس لیے ہوا کہ یہ کعبے کے دائیں جانب ہے اور شام کو شام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کے بائیں جانب ہے المشامہ بائیں جانب کو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو الشومی کہتے ہیں اور بائیں جانب کو الاشام کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1499 محمد بن جبیر بن موطم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قرب قیامت میں بنی قہتان سے ایک حکمران اٹھے گا یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و سنہ کے بعد فرمایا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو نہ تو قرآن وجید میں موجود ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں دیکھو تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر نگو اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3500 موسیقی